لِقَالِمْ یَفْقَهُ قَوْلِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الذِّكْرَ مِفْطَاحًا وَدَلِيلًا عَلَى عَظْمَتِهِ ثُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَشْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتمِ النَّبِيِّينَ وَرَحْمَةٍ لِلْعَلَمِينَ الْعَبْدِ الْمُعَيَّدِ وَالْرَسُولِ الْمُسَدَّدِ المُسْتَقَى الْحَمْجَدِ مَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُ عَلَى 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 عَسْرَةِ الْمُحَمَّدِ وَالِي وَحَمَّانَ صلى الله عليه وآلِهِ وَالِهِ تَيْيَدِينَ الظَّاحِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی ستابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا حل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب عليل تؤمنون باللہ و رسوله وتجاہدون في سبيل اللہ با اموالكم و انفسكم ظالکم خیر لکم انتم تعلمون سلوات بر محمد اللہ عنہ صلی اللہ علیہ و عالی محمد عزدان محترم موالیانِ حدرِ قرار قنوان ایمان اور اس کے آسا کے تحت گفتبو جاری انساری ہے پروردگار اپنے کلام میں قرآنِ مجید جیسے کہ میں نے کہا کہ پروردگار کا پیغام ہے نسیج ہے ہمارے نام بہت بڑی عظمت ہے ہماری اللہ نے ہمیں یاد فرمایا ہے بڑا مہربان ہے کریم ہے اس وقت بھی ہماری فکر میں تھا جب ہم کو خود پتا نہیں تھا کہ ہماری ضرورتیں کیا وہ سب کچھ جانتا ہے اس نے ہمارے لیے ایک خط بھیجا اور اس خط کو بھیجنے میں بڑا احتمام کیا اسمت کے سلسلے کو رکھا لانے والے جبرائی جس کے سینے میں یہ قرآن اترا ہے وہ رحمت للعالمین کا سینہ اور جس رات کا انتخاب کیا ہے ہزار مہینوں سے افضل جی اور اس پیغام کو بتانے والے بچانے والے کوہجانے والے سمجھانے والے اس کی باتیں اور اس کی تفسیر اور اس کی حقیقت کو بتانے والے وہ اسمت کی کڑیاں جو علی علیہ السلام لے کر جو آج تک پردہ غیب میں دیکھا ازار مہترم کیوں اس لیے کہ اس کے میسیج میں اس کے پیغام میں جو لا رائب ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے کسی کا دخل ہونے نہ پائے انسان کو پیغام پہنچ جائے اب پیغام ہے کیا اس الہی پیغام کا نام ہے کہ تم ایمان لے کر آجائے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اپنے اپنے پروگرام پیش کیے ترہا ترہا کی مصیبتیں اٹھائیں تکلیفیں اٹھائیں اب انبیاء کی تاریخ سرسری پڑے ہیں سنیں بھی ہیں ہر نبی کو ستایا گیا ہر وسی کو ستایا گیا ہر طرح کے لوگ آ کر ان کے راستے روکتے تھے لیکن نبیوں کا مشن تھا انبیاء کا مشن تھا وہ اخلاص سے اپنی قوم کو اچھی باتیں بتا رہے تھے تو سارے انبیاء کی تعلیمات اور ان کے مشن کا خلاصہ ایک ہی جملہ ہے اے انسان تُو اچھا ہو جاؤ اس کے علاو پچھا ہے ہم کو اچھا ہونا ہم کو بہتر سے بہتر ہونا کیوں اس لیے کہ یہی راستہ ہے جو ہم کو نجات سے ہم گنات کرے گا تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان دین کو زبان کے حد تک رکھے امام حسین علیہ السلام کا میسیج یہی پیغام یہی ہے امام حسین کا جب جا رہے تھے مدینہ سے اپنے مشن کے ایمز کو مقصد کو کربلا کے کلیر کر دیا اینی لم اخرج اشر ولا بدر ولا مفسد میں فساد کے لئے نہیں جا رہا ہوں نام نمود کے لئے نہیں جا رہا ہوں میں اس کے لئے نہیں جا رہا ہوں انما خرشتو لطلب اصلاح امت جل میں اصلاح چھین جن کے لئے جا رہا ہوں کیا انسان بھدل سکتا ہے اگر ہمارے پاس کربلا آئے اشرہ محرم آئے اور ہمارے دین کی حالت وہی ہو جو محرم سے پہلے تھی تو گویا ہم نے ایمان کی بیٹری کو چھارک نہیں کیا رمضان رمضان محرم 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 ایک واقعہ انسان کو ایک حادثہ ایک مصیبت ایک بلا انسان کو ایمان سے دور نہیں کر سکتی کیوں کیوں اس لیے کہ مومن مضبوط ہوتا پہاڑ کے مامن ہوتا روز کا عقیدہ ہوتا جان قربان کر دیتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا مدینہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں معاویہ نے اس کے گھر جو بہت چہنے والے تھے مولا کے اس کے گھر شہد بھیج دیا بہت پیور ہنی کہ دو چار ڈبے بھیج دیا اور کچھ پیسوں کے ساتھ خط بھی دے کر دے جا تا کہ شہد کھا کر علی کی محبت کی شہد نے اسے کمی آ جا گھر بھیج دیا تو لے کر آیا معاویہ کی طرف سے وہ شہد اور پیسے اور خط تو بیٹی تھی ان کی ایک چھوٹی کیارہ سال کی بارہ سال کی کہا بابا دھر میں نہیں مسجد میں تو گیا وہ مسجد لیٹر دینے کے لیے تو ابو الاس اگر دعالی نماز پڑھ رہے تھے خط دیکھا کہ خط میں لکھا سلام علیکم میں نے شہد کے ڈبے بھیجے ہیں کیا بھیجا ہوں تو آپ یہ کھائیے ہمارے طرف سے تحفہ ہے کیا ہے کیا ہے خط دیکھتے ہی دوڑے خط کی طرف بچی شہد کیا دھککن دھول کر اوپن کر کے شہد کو کھانا شروع کر کیا تھا کہا بیٹا روک جاؤ مت کھاؤ مت کھاؤ بیٹی نے کہا بیٹ بابا یہ شہد ہے باپ نے کہا زہر ہے باپ نے کہا زہر ہے کہا بابا میں نے چکر دیکھا ہے یہ شہد ہے بیٹا یہ ظہر ہے کہا کیسے ہے یہ شہد آئی ہے تاکہ ہم علی کی محبت کی مٹھاس سے دور ہو جائے تو بیٹی نے الٹیا کر کے نکال دی تو عزیز آنم مہدرم یہ محبت ہم تک پہنچی ہے خون اور عیسار اور قرمانی کے ساتھ پہنچی ہے سلوہ پڑے برمان مدول آنم صلی آنم محمد آنم محمد رجز آنم مہترم اللہ نے یہ وہ سارے چیزیں ہمارے لئے فراہم کی تاکہ ہم اس ایمان کے راستے کو اپنا ہیں امام حسین نے جاتے جاتے جب مدینہ میں پیغام دیا کس کو اپنے ہی بھائی محمد حنف کیا کہا میں چاہ رہا ہوں میں قیام کر رہا ہوں میں اصلاح کے لئے جا رہا ہوں اصلاح یعنی چینج ہونا ایک حالت سے دیکھئے عزیز آنم مطرم ہم اپنا ظاہر بدل نہیں سکتے جیسے انسان جو بنا ہے جس رنگ پہ بنا جس صورت میں بنا ہے جس شکل میں بنا ہے فیزیکل باڈی چینج بل نہیں ہے سیرت بدل سکتے ہیں صورت نہیں بدل سکتے آج امام حسین یہی چاہتے ہیں کہ ہر شخص کربلائی بنے کربلائی کا پیغام یہی ہے کہ کربلائی بن جاؤ کربلائی بننے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دی ہمارے زبان تک نہ رہے جو امام حسین کا درد تھا یہی تھا ادھی اناس عبید دنیا لوگ دنیا کے بندے ہو چکے ہیں لوگ دنیا کے بھردے ہو چکے ہیں لوگ دنیا تاری میں اتنا مصروف ہو چکے اس زمانے کا نقشہ کچھ رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے باطل کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہو رہا ہے اپنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ قیام کریں اٹھے سلم کے خلاف آواز اٹھائیں عزیز مطرم پھر کہا دنیا میں لوگ دنیا کے بندے ہو چکے ہیں اور دین ان کی زبان تک محدود ہو چکا ہے سب سے بڑی آفت اور بھلا جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہے چپک جاتی ہے کہ دین زبان کی حق تک رہ جائے نہیں از ظالم ہوترا دین زبان سے اغور کر کے عمل کی حق تک جائے لہذا روایت میں ہے کہ اے انسان یہ شبو روز مل کر دے این نائم یہ دونوں مل کر جاتے جاتے جوا جوا ونی چھوٹ 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 بڑھا پہ میں آ رہا ہوں یہ کس کا اثر ہے یہ رات اور دن مل کر مجھے ایک منزل تک لے جا رہے ہیں تو یہاں پر امام فرماتے ہیں جب شب و روز مل کر تجھ پر چھوٹ اسمانوں کی زینت کیا ہے تارے ہیں چام ہی تو چھوٹ کا تالیب ہوں اسی طرح سے مسجدوں کی زینت کون ہے نمازی ہے سلوات محمد مسجدوں کی زینت نمازی ہے امام باروں کی زینت ازادار ہے اور کل کے دن جو شکایت کریں گے کئی چیزیں شکایت کریں گے بہت ساری چیزیں ہیں ایک پیغمبر شکایت کریں گے پروردگارہ میرے قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا یہ پیغمبر کی شکایت ہے اِنَّا حَاظَ الْقَوْمِ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اور مسجد شکایت کرے گی امام بارا شکایت کرے گی اتنا بڑا امام بارا وہ بھی اس شہر میں مولا کے لنف و کرم سے بن گیا ہے ہم نے جب بھی اپنے اسطاع سے پوچھا ہے کہ ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں کچھ بولنے کے لیے تو ان کو کیا بتائیں انہوں نے کہا جا کر بڑے بڑے مراجعے سے ہم نے پوچھا جا کر ہمارے چاہنے والوں کو مومنین کو موالیہ ناہیدر کررار کو وہ کہیں کہ کم سے کم میک میں ایک یا دو مرتبہ اسلامک سنٹر سے اٹاج رہیں جڑے رہیں اس لیے کہ جہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے جہاں پر اہل وعیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں ہمارے آنے سے پہلے ملک آ جاتے ہیں سلوات بڑے بار محمد و آل محمد پر اللہ وآل صلی اللہ محمد و آل محمد جس گھر میں قرآن کی جلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے دھارے چمکتے ہیں دیکھا ذہن مہتر بچوں کو اٹاج دیکھئے الحمدللہ یہ دس دین جب آتے ہیں چھوٹے بچے بڑے بچے نوجوان رضاکاری طور پر والنپری طور پر خدمت کر رہے ہیں یہ کم نظم جیئے یہ ایک زخیرہ ہے آخرت کا یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہوتی ہے ازان مہترم آپ اپنے بچپنے کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے چاہ کر امام بڑوں میں خدمت کرتے تھے کیوں اس لیے کہ بچپنے کے انٹیورٹیس بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے آئندہ کا راستہ فراہم کر دی لہٰذا یہ دست بستہ بزارش ہے کہ اپنے اوقات بسی لائف صحیح ہے کام ہمیشہ ہے لیکن دین کا کام یہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا آج دین کا چاپٹر کلاؤز ہوگا دنیا میں جب تک ہیں دین کا چاپٹر کھلا رہے گا عمل کا چاپٹر کھلا رہے گا ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے ذائن مہترم اس لیے کہ اگر ایمان ہو عمل نہ ہو اور پھر عمل ہو ایمان نہ ہو ہر عمل اس وقت قبول ہوتا ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو ایمان قبول ہونے کی شرط ہے دیکھئے میں یہاں تک کہتا ہوں کہ عمل زیرو ہے زیرو کو ہزار زیروز پہ ایڈ کریں ریزن کیا ہوگا زیرو ہی ہوگا زیرو پلس زیرو پلس زیرو ریزن بھی زیرو ہی ہوگا لیکن یہی زیرو اگر نمبر کے بعد آ جائے ایک کے بعد ایک زیرو ہو تو کتنے ہوگئے ہیں دس کم سے کم من جھاع بالحسنت فلاہ عشر امسالحہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے نام عامال میں دس برابر دیکھا زیرو پلس لائف ہے شار لیکن جیسے جیسے ہم نیکیاں کرتے جائیں گے ہمارے نام عامال میں سواب میں اضافہ ہوگا آپ سمجھ رہے ہوں گے نماز پڑھیں گے نماز کے بعد بیٹ کر don't miss تسبیح حضرت فاطمہ آپ مت چھوڑیے کسی بھی حالت میں نماز واجب کے بعد ایک مرتبہ تسبیح حضرت زہرہ پڑھے گا تو اسے ہزار رکعات کا سواب کتنے ہزار رکعات آپ نے صبح کی دو رکعات نماز پڑھی میں نے دو رکعات نماز پڑھی اس کے بعد بیٹ کر تاقیبات پڑھے تاقیبات میں تسبیح حضرت زہرہ پڑھی تو ہزار رکعات ہر دن سترہ رکعات پتا چلا سکر کثیر تسبیح زہرہ کو کہتے ہیں ہے مختصر ذکر لیکن عدد میں بے شمار ہے سلوات پڑھے محمد آلکہ تو عزیز عنہ محترم ہم کو چاہیے کہ اس انبیاء کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو نیکیوں سے ہم کنار کریں احل بائیت کی تعلیمات سے ہم کنار کریں تو عزیز وان محترم وحضر مولا کانت نے کہا قیمت چیم تمہارے تمہارے نفسوں کی قیمت جن میں کہوں گا مولا ہمارے نفسوں کی قیمت تو بتا دی آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ اگر میرے نفس کی قیمت دیکھنا ہے تو آجاؤ شبہ ہجرت بستر رسول پر میں ہوگا میرے نفس کو خریدنے والا میرا خدا ہوگا اب جو قیمت ملے گی پروردگار کی مشیعت ملے گی پروردگار کی مرزی ملے گی تو پروردگار کی مرزی جب مل گئی تو ہوگا کیا جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا سنوات پڑے برمحمد جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا عزیزان مہترم تو کل ہم نے کہا تھا کہ ایمان کا پہلا اثر تسلیم پروردگار کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جانا اپنے آپ کو بغیر چون و چرا کے خدا اور رسول اور عیمہ کے احکام کے حوالے کر دینا یہ ہے ایمان کا سب سے پہلا اثر کہاں دیکھوں میں میں اگر دیکھنا ہے اپنے آپ کو میرے اندر ایمان کا اثر ہے نہ ہے کوئی ہے تھرمومیٹر چکرنے کیلئے بزرگوں نے کہا حیعہ علیہ السلام کی آواز کانوں سے جب ٹکرائے گی تو دیکھیں تمہارے اور ہمارے اندر کیا تبدیل آئے گی حیعہ علیہ السلام سلاعہ نجاہ دھوڑو حیعہ علیہ خیل العمل یعنی بہترین کام کی طرف بہترین چیز کی طرف جو تمہارے لئے فلاہ ہے کامہ کامیابی ہے حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلاح حیعہ علیہ خیل العمل تو جو کا تعلقہ آسان مہترم یعنی یہ تین حکم آئے ہم ایک موبائل کی گنٹی جب بشتی ہے تو اڑ جاتے ہیں نیند کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں بیٹھے ہونے ہیں یہاں آ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ کال کو ریزم کرنا ہے پتہ نہیں کس نے کال کیا ہے کس نے مجھے یاد کیا ہے پادشاہوں کے پادشاہ رب العالمین ارحم الراحمین قلعوضب رب الناس ملک الناس الہ الناس من شرم الوسواس الخناس ازان مہترم سب کچھ الحمدللہ رب العالمین سب کچھ سب کچھ اس کا ہے سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے اس کی کال آ رہی ہے لیکن میرے اندر جنبش نہیں ہے تو اب مجھے پیچھ کرنا ہے میں بیمار ہو چکا ہوں مجھے اب علاج کی ضرورت ہے کیا ہو گیا کہ کھان میں ازان کیا وقت آیا ازان کی آواز ہم نے سنی ازان مہترم کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ازان مہترم خدا بلائے امام بلائے کیا وقت پر میرا امام نماز نہیں پڑتا کوئی سوچ سکتا ہے نعوذب اللہ ارے جب ترک یا اولا ترک نہیں ہوتا ترک چھوٹی امام معصوم ہوتا ہے ہر غلطی سے پاک ہر نجاست سے دور امام کا ایک شعار ہے ایک جملہ ہے کربلا میں ہی ہاک من نظللہ آپ کئی کئی ڈینرز میں دیکھیں گے جب آپ جائیں گے کربلا جائیں گے انشاءاللہ ارمین میں جو جائیں گے خدا بہرحال سب کو زیارت نصیب فرمائے وہاں پر دیکھیں گے یہ جملہ بہت جگہ لکھا ہے ہی ہاک من نظللہ یعنی کیا مطلب ہم سے زلت بہت دور ہے ہم سے زلت بہت دور ہے گندگی دور ہے زلت کیا ہے گناہ زلت ہے نافرمانی زلت ہے جھوٹ بولا زلت ہے ازان مہتر غفلت میں رہنا زلت ہے قرآن سے دور رہنا زلت ہے دین سے دور رہنا زلت ہے تعلیمات تعلیمات انبیاء عوصیہ ایمہ قرآن اسلام سے دور رہنا زلت ہے امام فرما رہے ہیں ہم ان سب باتوں سے دور ہیں قریب چیز ہیں قریب کس سے ہیں تو قریب ہمارے سے سلمان ہے قریب ہم سے نیچیاں ہیں ہمارے سے نیچیاں بنتی ہیں جب ہم کرتے ہیں تو قرآن آیت بن کر آ جاتی ہے روٹیاں ہم دیتے ہیں سورہ اہدہ قرآن میں آتا ہے سلوہ پڑے محمد آلمان اللہ صلی علیہ عمد قان محمد ہم عمل کرتے ہیں وہاں سے آیت ہی نازل ہوتی ہیں عزیز آنی محترم دیکھا کتنا بڑا جملہ ہے مولا حسین کا انسان دہرائے اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھے ایک سلیگون ہے سلیگون ہے امام کا ایک شعار ہے ہی ہات منا دل اللہ زلہ کیا ہے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا زلت ہے مشلی لا یو یو مشلی مجھ جیسا مجھ جیسا حسین یزید جیسے پلید اور فاسق کی بیت نہیں کر سکتا یہ ہے ذلت اور عزیز مہترم ذلت کون سی چیز ہے شب آشور مولا عبال فضل کے لیے امان نام لے شمر ملون امان نام امان یعنی آپ کو کل شہید نہیں کیا جائے گا آپ پر حملہ نہیں کیا جائے آپ امام حسین کو اپنے بھائی کو چھوڑ کر آ جائیں گے تو ام میں رہنی امان کے لیے امان نہیں عبال فضل کے لیے شمر حضرت اپس نے کیا کہا تجھ پر آتے امان نام پر لانا کیوں اس لیے کہ حسین کے ساتھ ہونا عزت ہے امان نام کو لے کر حسین کو چھوڑنا زلت ہے تو بس امام حسین نے رہتی دنیا تک اسلوگن دے دیا کربلا کے ساتھ رہو تو عزت ملے گی کربلا کو چھوڑو گے تو زلت ملے گی سلوہ پڑے محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کربلا کھلو گے تو عزت ملے گی عزت ملے جون کا خون کیا تھا جون بلاک تھا سیاہ فام تھا بہت آیا شہادت کی ریکویسٹ کی مولا نے کہا کہ تم بہت ہماری غلامی کر چکے ہو تم ہمارے دوستی اور ہمارے ساکرہ جی کوئے ہو بہت ہمارے کام کر چکے ہو امام نے اجازت دینے میں دہی کی تو اس جون نے کہا کہ کیوں کہ میں کالا ہوں کیوں کہ میرا خون بلاک ہے اس لئے آپ اجازت نہیں دیں تو امام حسین نے بہت رویا اجازت دی کیا کہا خدا تیرے چہرے کو سفید کرے اور تیرے خون میں خوش مو عطا کرے دیکھا زانی مہترم حسین کے سام عزت ہے آج یہی دنیا میں ثابت ہو رہا ہے آج جتنے بھی دنیا دنیا میں ہو رہے خصوصا آپ پیٹ لیجی میڈل اس میں تو عزت کس کے ساتھ رہی زلط کس کے ساتھ محمد وآل محمد پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد ایک مرتبہ اسی عزت کو لے کر مہت سارے لگ کی بھی گفتگو کروں گا لوگ کئی چیزوں پر فخر کرتے ہیں کئی چیزوں پر اپنے آپ کو جتاتے ہیں کہ ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں ایک مرتبہ آسمان میں زمین سے کہا کہ ہم آسمان ہیں ہم اونچائی پر ہیں ہم بلندی پر ہیں ہمارے پاس تارے ہیں ہمارے پاس چاند ہے ہمارے پاس جنت ہے ہمارے پاس سورج تیرے پاس سورج ہے تو میرے پاس سورج کو پلٹانے والا اگر کہا اگر تیرے پاس چاند ہے تو میرے پاس وہ انگلی ہے جس کے اشارے سے چاند کے دو ٹپڑے ہو جائیں گے تو پھر کہا ہمارے پاس ستارے ہیں تو کہا تو اکرنا نہیں میرے پاس وہ فاطمہ کا گھر ہے جو ستارے آجاتے ہیں فاطمہ کے دروازے پر ایک مرتبہ اگر تو یہ فخر کرے کہ تیرے پاس جنت ہے ارش ہے میرے پاس میرے سینے پر وہ کربلا کی زمین ہے کہ جنت والے آسمان والے ملائکہ آسمان کو چھوڑ کر یہاں آنے کی تمنہ کرتے ہیں سلوہ پڑے ورمحمد اور اسی کربلا کی فضیلت کو اللہ نے امام حسین کی فضیلت کو اللہ نے ہر مومن کو عطا کرنے کے لیے کہہ دیا کہ کربلا کربلا ہے اپنی جگہ پر لیکن جہاں مجلس پر پا ہو جائے گی وہی جگہ کربلا ہو جائے تھی امام بارگاہ مہمان خانہ ہے امام حسین کا ایک اس ہاؤز ہے ہم مہمان یہ نہ کہیے کہ ہمارے مہمان نہیں ہم ان کے مہمان ہیں ہم ان کے مہمان ہیں تو عزیزان امہ طرف لہذا کہا کل یوم آشور و کل ارز کربلا ہر دن آشور کا دن ہے ہر راب ہر زمین کربلا کی زمین ہے کیوں اس لیے کہ ہر جگہ جہاں حفظ پر عمل ہو وہ جگہ کربلا ہے جو حق کا ساتھ دے وہ کربلا آئی ہے بہتر کی خصوصیت یہی تھی کہ اپنے سروں کو کٹا دیا لیکن حسین کو چھوڑا نہیں حسین کو دھرک نہیں کیا تو عزیز آنی مہترم آج پانچ محرم کس کا ماتم منانا ہے کس کی مصیبت منانی ہے کس کو یاد کرنا ہے اس زیند کے لادلوں کو یاد کرنا ہے جو انہوں محمد ہیں کم سن ہیں اللہ اکبر میں کس کے مزائع پڑھنے کے لئے کون ہے زیند بات کی زیند کون ہے زیند ام المسائف آپ تھوڑا آپ تھوڑا تصور کیجئے ہم چاہیں آج مدینہ چلے جائیں مدینہ میں ایک گھر ہے پتا ہے وہ گھر ایسا گھر ہے کہ ایک جلدہ ہوا دروازہ ملے گا جو میری شہزادی کے پہلو پر گرایا گیا تھا شہادت کے بس ایام ہیں ازادارو بس ازادارو ہم کو چاہیے کہ ہم المظلوموں پر گریا کریں اس لیے کہ پیغمبر نے کہا یا فاطمہ کل لعین بھاکیا ہر آنکھ قیامت کے جن روحے گی ہر آنکھ گریا کرے گی مگر وہ آنکھ جو حسین پر گریا کرتی رہے گی اللہ ہوا شہزادی پر رونے والوں شہزادی کے لادلوں پر رونے والوں آج اپنا رخ مدینہ میں کرو ام المصائب کا وہ وقت ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا اے میری بیٹی زینب جاؤ اندر ایک صندوق چاہ رکھا ہے اسے لے کھر آؤ وہ صندوق چاہ زینب لائی اور کہا یہ مہاری ماں کے لیے ہے جب میری شہادت ہو جائے اللہ اکبر اس کفن کو میرے حوالے کر دینا مجھے اڑا دینا اور پھر ایک دوسرا کفن دیا دکھو یہ دوسرا کفن تمہارے بابا کے لیے ہے اللہ اکبر ماں اگر کسی بیٹی سے کہے مرنے سے پہلے شہادت سے پہلے شہادت کی خبر اللہ رہے زینب کی مسئیبت کیا یار اسی لیے زینب کو ام المسائب کہا جاتا ہے کہا یہ تمہارے باب کے لیے ایک مرتبہ تیسرا کفن کہا یہ تمہارے بھائی حسن کے لیے پہلا کفن جو تھا وہ پیغمبر کے لیے آیا تھا بیش دے دوسرا میرا ہے تیسرا اور وہاں پر فاطمہ سلام اللہ علیہ بات ختم کر دی ایک مرتبہ زینب نے کہا کیا میرے بھائی حسین کا کوئی کفن نہیں ہے ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹی زینب کربلا میں تمہارا بھائی بے گورو کفن شہید ہوگا بس عزادہ رو وہ وقت بھی آیا زینب اپنے آنکھوں سے اپنے نانا کو بگا کیا اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ماں کا شکستہ پہلو دیکھا اللہ اکبر باپ کے سر پر ضربت لگی تھی ارے حسن کے چگر کے ٹکڑے دیکھے جب چگر کے ٹکڑے دیکھے تو حسن کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تیروں کو بھی دیکھا زینب نے اب وہ وقت بھی آیا کربلا کے لئے قابلہ نکر رہا تھا ایک مردبہ رخصتی کے لئے آئے اپنے دونوں بیٹوں کو لائے کہا زینب میں تمہیں دیکھ جانے کے لئے نہیں آیا بس آیا ہوں یہ سامان صدقہ دینے کے لئے جب کربلا میں بھائی حسین پر کوئی مسئیبت پڑے تو ایک طرف سے اور ان کو قربان دینا دوسرے تمہارے طرف سے محمد کو بس عزادہ رو وہ وقت بھی آیا شب آشور امام حسین نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا آدھی رات کو تہل رہتے کیا دیکھا خیموں میں کربلا کی مائے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں ہر کوئی کہہ رائے کر اپنے حسین اور آقا پر اپنی جان فربان کر دینا ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں پہنچے جا دیکھا ننے ننے بچوں کو بٹھا کر آنہ محمد سے کہ رہی ہے کم محمد پر بہت سخت دن گزر رہا ہے اپنی جان کو قربان کر دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کرتے کرتے نہل فراد کے کنارے چلے جاؤ ادھر سکینہ پیاسی ہے پھر ایک مرتبہ کہا قربان ہو کر آنا وَإِلَّا مَنَ اپنے دودھ کو نہیں بخشو گی بس ازاد آر وہ وقت آیا آنہ محمد اپنے مامو کے پاس آئے ایک مرتبہ مامو کے خدمت میکر کہا مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے ہمیں شہین ہونے کی اجازت دیجئے اللہ مامو پر کیا گزری ہوگی جو بھانج اتنے جہان مان رہے تھے ایک مرتبہ کہا جاؤ میں اجازت دی ایک کے سر پر چعفر تیار کا مامو رکھا گیا ایک کے سر پر مولا کائنات کہا مامو رکھا گیا اب یہ دونوں گئے اور انہوں محمد تین دن کے بھوکے پھیاتے میدال میں خطال کرتے رہے ایک مبخت آیا جو گھوڑے سے زمین پر آئے آواز دی مامو جان اللہ اکبر مدد کو پہنچ ایک طرف عباس دوڑے حسین دوڑے دونوں تیلاش برامد ہوئی اور زیادہ روح ابھی تابوت برامد ہوگا ابھی اپنو لحظہ کریں گے لیکن زینب زینب یہاں مسلح پر بیٹی ہے جب دونوں لاش آئے ایک مرتبہ زینب نے دیکھا سجدہ شکر بجالا پرورد گالا میری اس قربانی کو قبول کر زینب زینب اپنے بچوں پر نہیں روئی اللہ اکبر ایک مرتبہ شام میں خطے ہوئے سر آئے کسی نے کہا کیا ان بچوں کے سروں کی ماں نہیں ہے تو زینب نے کہا ابھی ماں زندہ ہے بس سزا دارو اور یہ جب مدینہ پہنچی مدینہ پہنچ کر جب حجرے میں آئی نننے نننے دو مسلے دیکھے وہ اندر یاد آیا جاؤدو محمد کے جنازے آ رہے تھے ایک مرتبہ سجدہ شکر بجالا کہے میرے لڈی لو محمد مجھے معاف کرنا کہ میں تم پر گریہ نازمی و محمد و حسین 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 آ محمد محمد